حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے پہاڑ اور سمندر بنائے تمام جانوار بنائے آسمان اور ستارے بنائے سورج اور چاند بنائے اور فرشتے بنائے فرشتے اللہ کی نوکروں کی طرح تھے اور وہ سب کچھ کام کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا تھا پھر اللہ نے انسان بنانے کا فیصلہ کیا اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم کو فرشتوں سے زیادہ علم ہو ایک جن تھا جسے ابلیس کہا جاتا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ عضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہے اس لئے اللہ نے اسے دوسرے فرشتوں کے حصہ تینے نہیں دیا اسے شیطان یعنی ابلیس کہا جاتا تھا شیطان نے آدم کو اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار ٹہرائیا اللہ نے عضرت آدم علیہ السلام کو یہ خوبصورت جگہ میں رہنے دیا کیونکہ وہ اچھے تھے اس جگہ کا نام جنت تھا ہر وقت اپنے طور پر وہ خوش تھے اور یہ بہت اچھی جگہ تھی لیکن عضرت آدم علیہ السلام تھوڑا تنہ محسوس کرتے تھے اللہ نے آدم کی مدد کرنے کا فیصلہ کی اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آدم کی بیوی بنایا جنت میں ننہ پسند کیا تاہم وہاں تھا ایک چیز ان کو کرنے کے اجازت نہیں تھی وہاں ایک خاص درک تھا اور اللہ نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس درک کا کوئی پھل نہ کھائیں پہلے عضرت آدم اور عضرت آبہ بہت اچھے تھے اور اس درک سے دور رہتے تھے شیطان نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا شیطان نے ان سے کہا کہ وہ بے وقوف ہیں وہ سے کہا کہ اگر وہ اس کا پھل کھائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ پھل مزیدار ہے اور انہیں اسے عزمانہ چاہیے تھوڑی دیر بعد وہ شیطان کی باتیں سننے لگے اور سوچا کہ وہ اس کا تھوڑا سزائقہ لیں گے پھل صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسا تھا شیطان بہت خوش تھا کیونکہ اس نے انہیں اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر دیا تھا جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا آدم اور ہوا کو احساس ہوا کہ وہ بہت شرارتی تھا اور وہ اپنے کیے پر مجدم محسوس کرنے لگے اللہ نے انہیں معاف کر دیا لیکن وہ انہیں جنت میں مزید نئی دینے دیا اس پر مجاما